بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگ کا سیزن چل رہا ہے تو ایک بوری بھی سیل کرنی ہو تو بڑے آرام سے آپ کو گاک مل سکتا ہے ریٹس کی جانب بڑھتے ہوئے آج مونگ میں کافی تبدیلی نظر آئی جو کہ غلیمنٹی پپنا میں آٹھ ہزار دو سر روپے فی مند پہ کلوز ہوا اور سرگودہ مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھتے ہوئے آٹھ ہزار آٹھ سر روپے فیصل آباد آٹھ ہزار نو سر روپے فی مند پہ کلوز ہوا جبکہ سندھ ہیدر آباد میں نو ہزار پانچ سر روپے فی مند پہ کلوز ہوا دھان کے حوالے سے بات کریں تو پندرہ زیرو نو تین ہزار تین سر روپے فی مند پہ مستقی کم رہا جبکہ گیارہ اکیس کائنات کی بات کریں تو چار ہزار ساس سر روپے فی مند پہ کلوز ہوا اس کے علاوہ آری فائن ون زیرو نائن دو ہزار دو سر روپے سے دو ہزار چار سر روپے اور آری سکس کی بات کریں تو انینس سو روپے سے چوبی سو روپے فی مند پہ کلوز راše کہ نو lại کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں سات آدار چھ سو پچاس روپے ملتان مارکیٹ سات آدار ساس سو جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سات آدار ساس سو دس روپے فی مند پہ کلوز ہوا سر سو میں ایک سو روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار تین سو روپے ملتان مارکیٹ 6500 روپے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں 6500 روپے فی منتق ریٹ رہا باجرہ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلہ میں 2900 روپے ملتان مارکیٹ 3175 جبکہ فیصل آباد مارکیٹ 3200 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا مکی کے حالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلہ میں 2300 روپے فی منت جبکہ وندہ کوالٹی انیس سو روپے سے لے کر دو ہزار ایک سو روپے فی مان تک ریٹ رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج مارکیٹ میں کافی بہتری نظر آنے کے بعد غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار چار سو روپے فی کوانٹل پر کلوز ہوا جبکہ زیادہ سے زیادہ چھ ہزار چار سو پچھپن روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا اسلام آباد مارکیٹ میں مزید پچیس روپے اضافے کے ساتھ چھ ہزار نو سو چالیس روپے جبکہ فیصل آباد چھ ہزار سات سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین گرامی گندم یہاں پہ دوبارہ سٹاک بھی کی جا سکتی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بہترین لیول بن چکا ہے دو سے تین ماہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں اگر لانگ ٹائم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین مزدوری بنا سکتی ہے گوہرہ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے چودہ ہزار آٹھ سو روپے سے پندرہ ہزار دو سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ پنجاب بھر میں رہا جنہ کے حوالے سے بات کریں تو مصبت رجحان میں کلوز ہونے والی مارکیٹ آج غلم انڈی پپلا میں اٹھائیس ہزار پانچ سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں تیس ہزار چھے سو پچیس روپے اور فیصلباد مارکیٹ میں تیس ہزار دو سو پچاس روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا اس کی علاوہ ملتان مارکیٹ کی بات کریں تو تیس ہزار پانچ سو روپے فی کوانٹل تک مارکیٹ بند ہوئی اسٹریلین چنک کراچی پورٹ ایک بار پھر تیزی کا سما دیکھتے ہوئے دو سو اکانوے روپے فی کلوگرام پر بند ہوا شگر کے حوالے سے بات کریں تو آج بیس روپے اضافے کے ساتھ رحیم یار خان شگر مل میں بارہ ہزار نو سو بیس روپے جے ڈی ڈی ڈبل جو بارہ ہزار نو سو روپے جبکہ لئیہ شگر مل تیرہ ہزار دو سو روپے فی کوانٹل پر مستقی کم رہا کپاس کے حوالے سے بات کریں تو شرع بزار میں پنجاب بھر آٹھ ہزار روپے سے آٹھ ہزار تین سو روپے فی من جبکہ رحیم یار خان ٹاپ کالٹی آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے نو ہزار روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کی علاوہ ایوریج کی بات کریں تو سات ہزار پانچ سو روپے سے آٹھ ہزار دو سو روپے فی من تک ریٹ رہا آخر پر تل کی بات کریں تو زبردست تیزی کا سما دیکھتے ہوئے تل چودہ ہزار روپے فی من جبکہ کم سے کم بارشی مال کو دیکھا جائے تو سات ہزار روپے سے سات ہزار دو سو روپے فی من تک ریٹ رہا ناظرین اگرامی اچھے تل کی جو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو اس کی بہترین ڈیمانڈ نکل رہی ہے لیکن بارشی مال میں زیادہ ڈیمانڈ نہ دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں گاک مجود نہیں ہے کچھ ویورز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اچھے تل کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو ہلکے تل کا ریٹ بھی زیادہ بن سکتا ہے لہذا ہلکے تل سٹاک کیے جائیں سب سے اہم بات کہ میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اپنے ہی کومنٹس سے کچھ ایسے آئیڈیاز دیتے ہیں جو دوسروں تک پہنچنے تک ان کو بھی زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل ہوتا ہے ہمارا مین مقصد ہی سب سے زیادہ فیدہ دینا ہے تو اپنے کومنٹس سے ضرور اگاہ کیا کریں اور اپنی رئے ضرور دیا کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ